بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ہر ایک کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان بہت اداس ہو جاتا ہے غمگین ہو جاتا ہے رنجیدہ ہو جاتا ہے افسردہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ملول بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے ہر طرف سے ناومید اور مایوز ہو جاتا ہے بساوقات شیطان ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کو مایوزی کے کٹہرے میں لے آتا ہے اس کو ایسی ناومیدی ایسی کہ کہیں سے امید کی کوئی کرن اس کو نظر نہیں آتی ہر طرف سے اس کو اندھیرہ نظر آتا ہے کوئی سہارہ نہیں نظر آتا بلکل بے سہارہ حیلپلس بلکل یعنی سمجھ لیں کہ کوئی سہارہ ہے بھی نہیں کوئی امید بھی نہیں ہے بلکل زندگی میں سمجھ لیں کہ ہر طرف سے کٹ کے رہ جاتا ہے بساوقات رشتے ہونے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے تو ایسے ہی میں کبھی کوئی اشار کی صورت میں کوئی شاعر شیر کہہ جاتا ہے کہنے کو تو ساری دنیا ہے رشتے بھی ہمارے اپنے ہیں حالات مگر کچھ ایسے ہیں جیسے کہ ہمارا کوئی نہیں توفہ نے بلانے گھیر لیا پتوار بھی ہم سے چھوٹ گیا جس سے کشتی چلائی جاتی ہے نا جس سے ہلا ہلا کے کشتی چلتی ہے وہ بھی ٹوٹ گیا توفہ نے بلانے گھیر لیا پتوار بھی ہم سے چھوٹ گیا کشتی کا خدا ہی حافظ ہے کشتی کا الہ ہی حافظ ہے ویسے تو سہارا کوئی نہیں تو یہ شیر مجھے میرے بھائی نے سنایا تھا تو خیر بارال آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے بارہاں ایسا ہوتا ہے اور تقریباً شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کے زندگی میں اس طرح کے مواقع اس طرح کے مراحل نہیں آتے ورنہ آتے ہیں اب ایسے میں ہمیں کیا دیکھنا چاہیے ایسے میں آپ کو قرآن مجید میں جو لوگ ایمان والے ہیں مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن مجید میں اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص جو زندگی ہے آپ کی صیرت ہے وہ حدیث سے میں ملتی ہے زیادہ تر اور بھی انبیاء کے واقعات ہیں لیکن کثیر تعداد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری جو ہے وہ ریکارڈ ہے تو وہ حدیث سے میں ملتی ہے تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف ذکر فرمایا ہے کہ آپ دیکھیں تصور کریں کہ اب اس سے زیادہ ایسے حالات کیسے ہو سکتے ہیں کہ اپنوں کو بھی رہنے نہیں دیا سب چھوڑ کے چلے گئے حجرت کر کے ظاہر ہے اللہ کے حکم سے سب کو بھیج دیا گیا کہ جینا دوبھر کیا ہوا تھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو رہنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے ایسے پلاننگ کی گئی ہے کہ چاروں طرف سے آپ کو گھر لیا گیا ہے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا ہے جس گھر میں آپ ہیں وہاں سے آپ کا یعنی آپ کو رہنے نہیں دیا جا رہا ہے کوئی بھی صورت نہیں کہ آپ گھر میں رہ سکیں ٹھیک ہے ہر قبیلے کا نوجوان تنوار لیے کھڑا ہوا ہے آپ کے لئے کہ بس نکلیں سب جو ہے پل پڑے ایک ساتھ مل کر جو ہے نا وہ دعویٰ بولیں گے اب تصور کر سکتے ایسے حالات میں وہ نبی ہی کی شان ہو سکتی ہے کہ ہمت نہیں ہاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے دشمن کے گھروں میں بھی سگون سے رہنے نہیں دیتے وطن میں بھی رہنے نہیں دیتے اور کہیں جانے کے لئے بھی راستہ نہیں دیتے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے چلے ہی جائیں سبوں کی بھی قیمت لگا دیتے ہیں اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں اور یہ سب کرنے والے اپنے بھی ہیں اور اپنے پڑوسی بھی ہیں اور اپنے ہم وطن بھی ہیں اپنے بستی کے بسنے والے بھی ہیں اور باہر کے دشمن بھی ہیں اپنے جو ہے وہ تھوڑے سے ہیں بہت ہی تھوڑے سے ہیں کمزور ہیں ضعیف ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سہارہ ہے ایک جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی محبت کرنے والی تھی وہ بھی اللہ کے پیاری ہو گئی وہ بھی نہیں ہے بیٹا بھی کوئی نہیں ہے آپ غور کر سکتے ہیں کہ کیسے حالات ہیں بیٹیاں بھی آپ کی چھوٹی چھوٹی سی ہیں آپ تو تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیسا امتحان ہوتا ہے نبیوں کا تصور کر سکتے ہیں لیکن وہ نا امید نہیں ہوتے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں آپ تصور کریں ٹھیک ہے ارادہ کر لیا جب سرور عالم نے چلنے کا تو دیکھا راستہ مسدود ہے گھر سے نکلنے کا درازوں میں سے جھاکا ہر طرح گہرا اندھیرہ تھا مگر پہرے کھڑے تھے گھر کو جلادوں نے گھیرا تھا اندھیرے میں چمک اٹھتی تھی بجلی کی طرح دھاریں نظر آیا کہ ہر سمت تلواریں ہی تلواریں یہ آدھی رات کا عالم یہ ہے بطناک نظارہ مگر ڈرتا نہ تھا باطل سے وہ اللہ کا پیارہ گری برق نظر اس مجمع قاتل کی آنکھوں پر پٹی خیرگی کی بند گئی باطل کی آنکھوں پر بڑے تلواروں کو کھینش تان کے کھڑے تھے نا کھچی ہی رہ گئی خوریز خواہ شام شمشی رہے ہیں کسی نے کھینش دی ہو جس طرح کاغس کی تصویریں وہ ایسے مجسمیں اس ٹیچو بنے کھڑے رہ گئے اللہ نے کیسی مدد کی امید کیسی ہونی چاہیے نبی علیہ السلام کی طرح اللہ تعالی ہم سب بھی باتیں تو کرتے ہیں لیکن عمل میں پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں پیچھے کیا ہیں پتہ نہیں کہاں ہیں بہرحال تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کنڈیشن ہمارے سامنے آ جائیں ایسے معاملات آ جائیں تو ہمیں بھی پرمید رہنا چاہیے دیکھئے کہ اللہ تعالی نے کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بنایا کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھر کو گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے ایک طرف سے نہیں گھیرا ہوا ہے یہ آیت میں نے پہلے پڑھ کر دلاوت کر کے آپ کو سب بتا دیا ہے تو یہ ہماری دوسری نشست ہے آپ کو اگر اس کی تفصیل دیکھنا ہوگا تو پہلی اس کی جو ہم نے دہا پر وضاحتیں کی ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو سورہ انفال کے آیت نمبر 30 آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر وہاں کوئی مل جائیں گے سب ہم نے تفصیل وہاں بتائی ہے تو اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں اللہ کی مدد کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی چاروں طرف سے دشمنوں نے اور کوئی دشمن بھی ایسے نہیں کہ غریب فقیروں بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے ہیں نوجوان یا خود وہ سردار ہیں اور وہ بڑے بڑے قبیلوں کے ہیں وہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں سوچئے آپ اپنے گھر میں ہیں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر اس لئے جاتے ہیں کہ آپ امانتیں ان کو امانتوں کے مالکوں کو ادا کر کے آئیے گا بہت سار اس میں سبق بھی ہمارے لئے ہیں لیکن ناومیدی کو قریب نہیں آنے دینا اللہ سے اپر امید رہنا ہے دعا مانگنا ہے ہاں اللہ کی مدد آنے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا وقت لگے کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور اس کی آزمائش کبھی کبھی تھوڑا سا وقفہ لیتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ایسا لگتا ہے بسا وقت کے آزمائش آکھر ٹھہر گئی ہے تو لیکن ہمیں ایسے وقت میں بھی ناومید نہیں ہونا ہاں ناومید نہیں ہونا کیونکہ مایوس کون ہوتا ہے یاقوب الاسلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ کافر مایوس ہوتا ہے شیطان مایوسی کے دروازے کھولتا ہے لیکن ہمیں اپنے رب سے امیدیں وابستہ رکھنے ہیں اور ہمارے پاس اس کے سوا ہے کیا اس کے علاوہ تو کچھ ہے بھی نہیں اگر آپ ناومید ہو بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن ناومید ہوں گے تو آپ پھر ظاہر اپنا نقصان کریں گے پور امید رہیں گے تو آپ کے لئے بہت سارے راستے کھولے رہیں گے بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں ان آیات سے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سیکھئے اپنا سبق نکالیے اور پور امید رہیے اللہ تعالیٰ سے امید ہمیشہ باندھے رکھئے